یقیناً یہ قول حضرت علی کرم العوجہ ہی کا ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی کرم العوجہ کا ایک اور قول بہت خوبصورت قول وہ بھی ہے کہ میں نے اپنی ضرورتیں اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا مفلسی کا توڑ ہے وہ بھی ساتھ ہی حضرت علی کرم العوجہ ہی نے سجست کیا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا اصل میں فرق یہاں آئے گا کہ اگر میرے نزدیک دنیا زیادہ ویلیو رکھے تو پھر یقیناً مفلسی مجھے کفر تک لے جائے گی اور اگر کہیں میں حضرت علی کرم العوجہ کے نقش قدم پر چل نکلا کہ میرے نزدیک آخرت اور رب امپورٹنٹ ہو گیا تو پھر میں امیر ہو جاؤں گا ضروریات اپنی کم کر کے توحید کا کنسپٹ دو طرح کا بنے گا ایک تو وہ کنسپٹ ہے جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے اپنی ابتدائی شکل میں کہ رب ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ کسی نے اس کو جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا رب کا کوئی کوئی ماہیت نہیں ہے اس کا جسم نہیں جیسے آپ ٹچ کر سکیں اور ڈسکرائب کر سکیں وہ سوتا نہیں ہے اسے اونگ نہیں آتی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات اس کی محتاج ہے یہ تو ہے توحید جو عرف عام میں سمجھے جاتی ہے ایک اس توحید کی ایڈوانسٹ فارم ہے وہ ایڈوانسٹ فارم ہے کہ جہاں انسان دل سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا پالنہار اور میرا والی و وارث صرف رب ہے اور میں اپنے رب کے علاوہ اگر کسی کی طرف دیکھوں گا اپنے ضروریات کے لیے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے تو پھر میں شرک کر رہا ہوں گا غیر اللہ سے تو اقوات وابستہ کرنا اور اس سے اپنے ضروریات کے پوری ہونے کی خواہشات رکھنا یہ بھی شرکی کی ایک صورت ہے ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی شخص مشکل میں آتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا مالی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو انسانی فطرت فطرت کے تحت وہ سب سے پہلے اپنے اردگرد جو لوگ موجود ہیں قریبی بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں دوست احباب ہیں ان کی طرف رجوع کرتا ہے کوششیں کرتا ہے اپنے بھائی ہاتھ پاؤں مارے گا تدابیر کرے گا جب ان چیزوں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دعاوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے پریشانی کا مارا دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں بھی رنگ نہیں لاتیں جلدی تو مایوسی میں چلا جاتا ہے اور جب اس مایوسی میں گھرتا ہے تو پھر مجبوراً خدا کی طرف رجوع کرتا ہے دعا سے ایک قدم آگے جا کے اس سے رجوع کرتا ہے اور جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آکے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اس کی توقعات ختم ہو گئی ہوتی اور اپنی تمام توقعات کا اور امیدوں کا مہور اس نے رب کو بنا لیا تو وہ رب کو مالک کل جاننے لگتا ہے اور رب کو حاجت روا جاننے لگتا ہے تو یوں وہ توحید کا پریکٹیکل طریقے سے وہ توحید پر عمل کرتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ مخلوق سے اس کو معلوسی ہو چکی دعائیں رنگ نہیں لائیں اس کی اپنی کوششیں کوئی باراور نہیں ہوئیں تو یہ دل شکستہ ہوا ہے اور جب وہ دل شکستہ ہوا ہے تو اس کے دل میں دکھ پیدا ہو گیا ہے یہ دکھ جتنا گہرا ہوگا دل میں گداز اتنا ہی زیادہ ہوگا اور جب دل میں گداز جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالی اتنی ہی گہرائی سے اس دل میں آکے قیام کرے گا اور رب کی طرف جب زیادہ رجوع ہو جائے گا تو رب تعالی اس شخص کے قریب آ جائے گا یا اسے اپنے قریب کر لے گا جو بھی کہنا چاہیں آپ اور جب انسان کو اپنے قریب کرے گا رب تو اسے انام عطا کرے گا اور وہ انام کیا ہوگا کہ رب کا رب اسے علم عطا کر دے گا اور جب علم عطا ہوگا تو کارخانہ قدرت کے چھپے ہوئے راز اور بھید اس پر رب تعالی آیا کرنے لگے گا اور جس ڈگری کا علم اسے عطا ہوگا اتنی ہی زیادہ اس پر بھید افشا ہونے لگیں گے اس کو کشف و کرامات عطا ہو جائیں گے اس کو تصرفات حاصل ہو جائیں گے تو رب تعالی کی قربت اس وقت تک ہو نہیں سکتی یا توحید کا پریکٹیکلی انسان توحید پر پریکٹیکلی عمل نہیں کر پاتا جب تک دل شکستہ نہ ہو جائے اور دل شکستہ اسی وقت ہوتا ہے جب چار و ترس ناومیدی ہو جائے تکلیف کا شکار ہو جائے اسی طرح جب اس علم میں وہ چلا گیا اور اسے کشف و کرامات حاصل ہو گئیں اس کو تصرفات حاصل ہو گئے رب کا قرب حاصل ہو گیا تو وہ ولی اللہ کہل آیا اب اولیاء اکرام کے اندر ولایت کی کئی ایک برانچی سے ایک سالک ہے دوسرا مجذوب ہے پھر ایک کلندرانہ رنگ ہے یہ شاکھیں ہیں لیکن جاتی ایک ہی جگہ ہیں وہ ہیں رب تعالی اب اس تک پہنچنے کے طریقے دو بن جائیں گے ایک طریقت کا راستہ اور ایک شریعت کا طریقت میں امام طریقت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں جن کا ذکر آپ نے شیرا اور یہ راستہ آسان ہے تو اس میں انسان حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز کو پکڑ لیتا ہے ان کی پیروی شروع کر دیتا ہے تو جب حضرت علی کرم اللہ جہو کی پیروی شروع کرتا ہے تو وہاں سے پھر اس کو دہلیز پہ پہنچا دیا جاتا تو اس دہلیز کو پکڑ لیتا جب اس دہلیز کو پکڑتا ہے تو وہاں سے اسے رب کی دہلیز پہ پہنچا دیا جاتا دوسرا راستہ شریعت کا ہے جو با کٹھن ہے اس لیے کہ شریعت کے اندر شریعت پہ پوری طرح عمل کرنا خاصا دشوار ہے کہیں نہ کہیں پاؤں پھر سلطہ ضرور ہے انسان کا خاصا مشکل کان تو امام شریعت جناب آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم خود ہیں تو وہاں شریعت پہ عمل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی دہلیز پہ جا بیٹھتا اور جب اس دہلیز پر بیٹھا تو وہاں سے پھر رب کی دہلیز پہ پہ دیا جاتا لیکن بڑا دشوار راستہ تو طریقت میں ایک سالک ہے دوسرا مجذوب ہے اور تیسرا راستہ خود حضرت علی کرمہ وجوگ کی اپنی سنت ہے وہ راستہ ہے قلندرانہ اس کو قلندر کہتے ہیں قلندر وہ ہے جو اپنے تمام معاملات اپنی تمام غرض عرض خواہشات سب ایک گٹھلی میں بانتا ہے بان کے رب کی جھولی میں ڈال دیتا کہ یہ پڑا میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے نہ اس کو روپے پیسی کے پرواہ ہے نہ دنیاوی مال و ذر کی پرواہ ہے نہ گرمی کی نہ سردی کی نہ ہے کہ رب جس حال میں رکھے وہی بہت اچھ حال ہیں وہاں روزی کمانے کی فکر تو کرتا ہے آدمی لیکن پریشان نہیں ہوتا اس کے لئے کیونکہ ایمان یہ ہے کہ جو میری تقدیر میں رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا فکر کرنا مجھ پر فرض ہے میں ہاتھ پاؤں ضرور چلا ہوں گا اتمام حجت ضرور کروں گا لیکن پریشان نہیں ہوں گا پریشان ہونا میرا کام نہیں میری فکر کرنے والا میرا رب ہے اس کے ہوتے مجھے پریشانی کوئی ہو نہیں سکتی اور الحمدلللہ میرا رب ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے تو وہاں کبھی انسان کسی بات پر پریشان نہیں ہوتا فکر ضرور کرتا اگر مکان کی چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرانے کی فکر ضرور کرے گا پریشان نہیں ہوگا اگر بیٹے کا کسی سکول میں داخلہ نہیں ہو رہا تو اس کی فکر کرے گا دور دھوپ کرے گا لیکن پریشان نہیں ہوگا کیونکہ ایک یقین دل میں ہے کہ میرا رب موجود ہے وہ مجھے لکافٹر کرے گا اور وہ میرے لئے بہترین اسباب پیدا کرے گا اور اسی بات کے بارے میں رب نے کہا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو اس کو یہ اچھا گمان ہمیشہ رہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لکافٹر کرے گا کیونکہ میرا مالک ہے تو یہی ایک احساس اسے اس کلندرانہ رویہ کی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ پرواہ نہیں کرتا وہ ان چیزوں سے بے فکر بیٹھا ہے پریشانی ہے تو جب انسان اس مقام پر آ گیا کہ اس نے ہر چیز کو پوزیٹیو سنس میں لے لیا کہ یہ بیماری آئی ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے اس کا علاج کرانا میری ذمہ داری ہے اس کی فکر میں کروں گا علاج کی لیکن پریشان نہیں ہوں گا میں اور اپنے رب سے وہ اچھی امید رکھے گا کہ میرا رب مجھے صحت اطاف فرما دے گا کیونکہ شفاہ دینے مالا ہے اگر فاقوں پر آ گیا تو پریشان نہیں ہوگا کہ میرے دھوک کا بنے گا کیا وہ اسے من جانے بھی اللہ سمجھتا ہے اور یہ یقین واسق ہے اس کے دل میں کہ جو کچھ میرے رب کی طرف سے عطا ہو رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہے اس میں کہیں نہ کہیں میرے لیے بہتری چھپی یوں پریشانی کہیں ہے نہیں بڑی حسی خوشی سہرا حال یہ خلندرانہ رنگ ہے مجھے مجھے مجھے